آپ کو یہ تو پتا ہوگا ہی کہ اکثر بلنز ہیرو کو ڈرانے کے لیے اس کے فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں پر آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ مون نائٹ کے کیس میں ایسا نہیں ہے اسے تو اپنی فیملی سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے الٹا یہ ایسا ہونے پر اپنی بروٹیلٹی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے تو ایک بار جب ٹاسک ماسٹر کو مون نائٹ کو مارنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تب یہ مارک سپیکٹر کو ہرا دیتا ہے پر اب مون نائٹ کی پسنالیٹی اوورکم کرتی ہے تب تک ٹاسک ماسٹر اسے ایرو سے مار چکا ہوتا ہے اور اس کی آنکھ کے پاس تلوار رکھ دیتا ہے تب مون نائٹ اسے کہتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے ایک بار پھر سے کوسیس کرو اور یہ سن کر کے ٹاسک ماسٹر کی پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ بروٹل کیسے ہو سکتا ہے کومک کے سیویل وار میں جب سبھی سوپر ہیروز اپنی اپنی سائٹ چن رہے تھے تب کیپٹن کو مون نائٹ کو لے کر کے سک تھا پھر کیپٹن مون نائٹ سے ملنے چلا جاتا ہے تب مون نائٹ کیپٹن سے کہتا ہے کہ مجھے ان سب جمیلوں میں نہیں پڑنا ہے اور وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ کیپٹن کو یو آر سیل پرائٹیس سن او بیچ تک کہہ دیتا ہے ویسے کومک میں پورے ارث پر کسی میں بھی اتنا گودہ نہیں ہے کہ یہ بات کیپٹن کو اس کے سامنے بول سکے مطلب تم اس بندے کی ڈیرنگ دیکھ رہے ہو کچھ تو بات ہے مون نائٹ میں جو یہ بات کیپٹن کے سامنے بول ڈالی پر کیپٹن امریکہ نے بھی مون نائٹ کو بڑی عجت کے ساتھ سمجھایا کہ ان سب لپڑوں سے دور رہ تب ہی اپنی سوپر ہیرو والے دن کو ختم ہوتے دیکھ پائے گا سمجھا بیٹے یدی آپ ایم سی او کے لمبے ٹائم سے فین ہو تو آپ دیڈپول اور مون نائٹ کے پاگلپن کو اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ دونوں کومکس میں جب ایک وار آمنے سامنے آئے تھے تب کیا ہوا تھا تو ایک وار دیڈپول اور مون نائٹ دونوں ہی ایک کریمنل کی پیچھے پڑ جاتے ہیں جہاں پر مون نائٹ اس کریمنل کو نہیں مارنا چاہتا تھا پر دیڈپول اسے مارنا چاہتا تھا اسی بات پر دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن دیڈپول اپنے زیادہ جوان چلانے کی لطھ کے کارن مون نائٹ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس ہیلنگ فیکٹر ہے اور وہ اب مر نہیں سکتا ہے تب مون نائٹ مسکراتا ہے اور دیڈپول کو اتنی بری طرح سے پیٹتا ہے کہ دیڈپول ہسپیٹلائز ہو جاتا ہے اور اس کے ہیلنگ فیکٹر کے ہیل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ریکبر نہیں کر پاتا ہے اور کھڑا تک نہیں ہو پاتا ہے